نمشکار دوستو ایسٹروجن کے اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے مچ منی کے بارے میں کافی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہ منی کافی کارگر ہوتی ہے دوستو یدی کسی کی کنڈلی میں راہو سفل نہیں دے رہا ہے یا پھر راہو کی مہادسہ چل رہی ہے یا انتردسہ چل رہی ہے یا پھر کسی کی کنڈلی میں کالپ شرب دوست بنا ہوا ہے گرو چانڈال دوست بنا ہوا ہے یا پھر گرینڈ دوست بنا ہوا ہے یا پھر راہو کے کارن کوئی دوست بنا ہے کنڈلی کے اندر تو جو جانکار ایسٹروجر ہیں وہ اس کنڈیشن کے اندر مچ منی پہننے کی صلحہ دیتے ہیں دوستو مچ منی کو ماچ منی بھی بولا جاتا ہے اور اسے جل منی بھی بولتے ہیں مچ منی جو ہوتی ہے وہ مچلی سے اتپن ہوتی ہے مچ کا مطلب یہاں پر مچلی ہے تو مچلی دوارہ بنائی گئی منی تو مچ منی مچلی دوارہ بنائی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ منی کن لوگوں کو پہننی چاہیے اور رامائڈ میں اس کی ایک کتھا ملتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور کس طریقے سے جانے کی مچ منی اوریجنل ہے یا نہیں دوستو اگر کسی کی کنڈلی میں راہو سفل نہیں دے رہا ہے یا پھر راہو کی وجہ سے پرابلمس آ رہی ہیں تو ہم ان پرابلمس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں تو میں کچھ ایک پوائنٹس بتاتا ہوں جس سے ہم یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ راہو جو ہے وہ سفل نہیں دے رہا ہے یدی راہو سفل نہیں دیتا تو ایسے کیس کے اندر لوگوں کو پیار میں دھوکہ ملتا ہے اور اتنی بار دھوکہ ملتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتے ہیں راہو گرے اگر سفل نہیں دے رہا ہوتا تو ایسے میں لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی نیند میں برے برے سپنے آتے ہیں اور بیچینی کی وجہ سے نیند جو ہے وہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے گھر کے اندر کوئی کانچ کا سامان ٹوٹ سکتا ہے یا پھر آپ کے وحیکل میں کانچ کے سامان ٹوٹنا اگر شروع ہو رہے ہیں تو اس کا انمان یہ لگایا جا سکتا ہے کہ راہو جو ہے وہ اسفل دے رہا ہے اور راہو جب خراب ہوتا ہے تو دوستو پتی پتنی کے سمبند بھی اچھے نہیں رہتے کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ سیپریشن کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں دوستو آپ کسی کارے کے لیے بار بار پریاس کر رہے ہیں اور لاس مومنٹ پہ وہ کارے بنتے بنتے رک جا رہا ہے تو انمان لگایا جا سکتا ہے کہ راہو جو ہے وہ اسفل دے رہا ہے یدی کوئی انسان ویاپار کر رہا ہے یا اس کا خود کا بجنس ہے تو بجنس میں لاسس ہونے شروع ہو جاتے ہیں یدی آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو لاس مومنٹ پہ آپ کی ڈیل جو ہے وہ فائنل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے کیونکہ راہو جو ہے وہ illusion create کر رہا ہے تو illusion اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر وہ برا illusion create کر رہا ہے یعنی کہ آپ کو hope دکھا رہا ہے کہ آپ کا کام ہونے ہی والا ہے لیکن لاس مومنٹ پہ وہ کام نہیں ہوتا اور جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ لوگ اپنے جاب میں بہت محنت کرتے ہیں اور ان کے کام کا کریڈٹ ان کو ملتا ہی نہیں ہے لاس مومنٹ پہ وہ کریڈٹ کسی اور کو مل جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کی دوارہ آپ کو جاب میں پرموشن ملے گا لیکن لاس مومنٹ پہ آپ کو پرموشن نہیں ملتا یہ بھی راہو create کرتا ہے ایک illusion کی وجہ سے دوستو بار بار پریاس کرنے سے کامیابی جب نہیں ملتی ہے تو لوگوں کے صبحاؤں میں پریورتہ نانا شروع ہوتا ہے لوگ چڑ چڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آس پاس کے لوگ ان سے دوریاں بنا لیتے ہیں جب راہو کی دشا چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان بہت محنت کرتے ہیں اور ان کے آس پاس کافی اچھی لیکزری لائف بن جاتی ہے یا بنانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن لاسٹ میں وہ لوگ اپنی لائف سے سیٹیشفائیڈ نہیں ہوتے یعنی کی چیزیں تو ان کے پاس ہیں لیکن ان سے ان کو سیٹیشفیکشن نہیں ملتا راہو جو ہے یہاں پر بھی ایک illusion effect create کرتا ہے کیونکہ راہو جو ہے وہ صرف سر ہے اس کے پاس دھڑ نہیں ہے راہو جب خراب ہوتا ہے تو دھن کی ہانی بھی ہوتی ہے یا دھن کی ہانی medical expenses کے تھوڑ ہو سکتی ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے آپ کو بار بار hospitals کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو اس سے آپ کی دھن ہانی بھی ہوتی ہے اور مانسک طور پر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں جب راہو اسفل دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کو پانی سے بہت ڈر لگتا ہے آگ سے ڈر لگتا ہے اوچائی سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے جب راہو اسفل نہیں دے رہا ہوتا تو اس وقت انسان نشے کے پرتی آکرشن محسوس کرتا ہے کیونکہ راہو illusion create کرتا ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یادی وہ نشا کرے گا تو وہ اپنی پریشانیوں سے دور ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا تو کافی بار راہو کی مہدشہ یا انتردشہ یا راہو کے دوس پروہاوں کے کارن انسان کو نشے کی لط بھی لگ جاتی ہے تو ان لکھڑوں سے ہم یہ انمہ لگا سکتے ہیں کہ راہو ہنڈلی کے اندر سپ فل نہیں دے رہا ہے اس کے اسپ فل مل رہے ہیں تو جیون میں اس طریقے کی پریشانیاں چل رہی ہوں تو اس وقت مچ پڑی پہننا لاپ دائیک ہوتا ہے اس سے فائدہ ملتا ہے ہم نے اسے اوبزرو کیا ہے لیکن دوستو ایک چیز کا خیال رکھنا مچ مڑی آپ کو جوتش آچارے کے پرامرز کے بعد ہی پہننی ہیں اپنے آپ بلکل بھی نہ پہنے چلیے دوستو اب ہم ایک کتھا جانتے ہیں جو کہ ہمیں رامائن میں ملتی ہے یہ کتھا ہے ہنمان کے پتر کی جس کا نام ہے مکر دواج سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا کہ ہنمان جو ہیں وہ بال برمچاری ہیں تو ان کا پتر کیسے ہو سکتا ہے تو کتھا کے انسار جب ہنمان لنکہ دین کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پسینے کی کچھ بھوندیں سمندر کے اندر گر جاتی ہیں اور ایک بھوند ایک مچھلی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ مچھوارے اس مچھلی کو پکڑ لیتے ہیں اور پتال کے راجہ اہی راوڑ کو اپہار کے روپ میں وہ مچھلی دے دیتے ہیں جب اہی راوڑ اس مچھلی کا پیٹ چیرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک بالک نکلتا ہے وہ بالک وانر جیسا ہوتا ہے کتھا کے انسار ایسی مانیتا ہے کہ اس بچے کا جنم راہو کال میں ہوا تھا تو مچھلی اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس بارے میں جانتی ہے کہ اس بچے کا جنم راہو کال میں ہوا ہے تو وہ اپنے مستق سے ایک منی اس بچے کو دیتی ہے جسے کی راہو کا دوست اس بچے کو نہ لگے بعد میں اہی راوڑ اس بچے کو پالتے ہیں یہ بچہ بہت سپیڈ سے بڑا ہوتا ہے اور اس بچے کو جمع داری جی جاتی ہے پاتا لوگ کے دوار پال کی اور بات کی کتھا میں یہ ہوتا ہے کہ جب اہی راوڑ رام اور لکشمن کو پاتا لوگ لے کے آتے ہیں تو ہنمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے پاتا لوگ آتے ہیں اور اہی راوڑ کا وحد کرتے ہیں بعد میں جب بھگوان رام کو یہ پتا چلتا ہے کہ مکردوہج ہنمان جی کا پتر ہے تو بھگوان رام مکردوہج کو پاتال کا راجہ بنا دیتے ہیں تو جو جوتش آچارے اس کتھا کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ راہو دوست کو دور کرنے کے لیے مچھ منی پہننے کی سلحہ دیتے ہیں دوستوں وشنو پوراڑ کے انسار بھگوان وشنو نے مطس سے یونی میں جنم لیا تھا یعنی کی مچھلی کا افتار لیا تھا اسی وجہ سے آج بھی لوگ مچھلی سے بنی ہوئی چیزیں اپنے گھر کے اندر رکھنا سب مانتے ہیں تو مچھ مڑی مچھلی سے اتپن ہوتی ہے تو اسے گھر میں رکھنا سب بھی رہتا ہے اور راہو کی اگر دسہ چل رہی ہے تو اس کیس کے اندر مچھ منی دھارن کرنا بہت لابدائک رہتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر پھر سے سلحہ دینا چاہوں گا مچھ منی پہننے سے پہلے اچھے جوتس اچارے سے ایک باری سلحہ جرور لے لیں اپنی کنڈلی جرور دکھا لیں یا پھر اپنا ہاتھ جرور دکھا لیں جسے کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کا راہو آپ کو صبح فل نہیں دے رہا ہے اور یدی آپ ہمارے اسٹرولوجر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ آپ ہمیں ورڈس اپ کر سکتے ہیں اور ہمارے اسٹرولوجر اگر آپ کو مچھ منی پہننے کی ریکمینڈیشن کرتے ہیں تو ہم کوریئر سرویس کے دوارہ یہ مچھ منی کا لوکیٹ یا پھر مچھ منی آپ تک پہنچا دیں گے چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ مچھ منی کیسے پہچانے کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں دوستو آج ٹکنولوجی نے بہت زیادہ پروگریس کی ہے تو جو اسٹرولوجی کے اندر پروڈیکٹس ملتے ہیں ان کو لیب سٹیفائیڈ کرتی ہیں تو جو ہم مچھ منی دیتے ہیں اسے ہم لیب سے سٹیفائیڈ کرا کر ہی دیتے ہیں تو یہاں پر آپ لیب دوارہ سٹیفائیڈ کارڈ دیکھ رہے ہیں اس کارڈ کے اوپر ایک ریپورٹ نمبر لکھا ہوا ہے یدی ہم اس لیب کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ریپورٹ نمبر ڈالیں گے اور سمبیٹ کریں گے تو وہاں پر ہمیں اس مچھ منی کی انفارمیشن آن لائن بھی مل جائے گی یعنی جو انفارمیشن اس سٹیفائیڈ کے اندر دی گئی ہے سیم انفارمیشن ہمیں آن لائن بھی مل جائے گی اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مچھ منی آریزن ہے دوستو یدی آپ باہر سے مچھ منی لیں تو کنفرم کر لیں کہ وہ لائن سارٹیفائیڈ ہونی چاہیے اور اس کا سارٹیفیکٹ آریزن ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ نکلی مچھ منی بیشتے نکلی سارٹیفیکٹ کے ساتھ تو اس چیز کی شیوریٹی جرور کر لیں کہ مچھ منی آریزن ہو کیونکہ جو ہم لوگ مچھ منی دیتے ہیں اسے ہم شیور کر لیتے ہیں کہ لائن سارٹیفائیڈ ہو اور اس کی ریپورٹ آل لائن آولی ہو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہا ہوگا تو اب آپ لوگوں نے یہ جان لیا کہ مچھ منی کیا ہوتی ہے اور اسے کن 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 جرور کریں جیسے آپ باقی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں کیا پتہ کسی کے پاس مچھ منی پہن جائے اور اس کی جندگی بیٹر ہو جائے اور یدی آپ کا کوئی پرشن ہے تو آپ کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں دوستو میں بھگوان شیو اور پاروتی سے یہ پراتنہ کروں گا کہ آپ ساری منو کام نائے پور کرے آپ کو سوست رکھے آپ اپنے جیون میں کامیاب ہوں تو آپ لوگ نے اپنا قیمتی سمی دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد بھارت کے بہترین ایسٹروجر سے بات کرنے کے لئے ایسٹروجن اپلیکیشن پلی سٹور پر کلک کریں سرچ میں ایسٹروجن ٹائپ کریں اور اپلیکیشن کو اسٹال کریں اپلیکیشن انسٹال ہو جانے کے بعد آپ جی میل آئی ڈی یا پھر فون نمبر کی مدد سے لاغ ان کر سکتے ہیں لاغ ان ہو جانے کے بعد یہاں پر ایسٹروجر کی لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اور جس بھی ایسٹروجر سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے آئیکن پر کلک کریں اس کے بعد ایسٹروجر کا پروفائل اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دو بٹن دکھیں گے کال یا چیٹ اپنی سوویدان اصار بٹن کا سیلیکشن کریں پھر اس کے بعد آپ کو اپنا ویلیٹ ریچارج کرنا ہوگا ریچارج پر کلک کریں اور ہمیشہ فرسٹ ریچارج آفر کا پریوگ کریں ویلیٹ ریچارج ہونے کے بعد آپ ایسٹرولوجر سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو بلکل بھی دیر نہ کریں اپنی سمسیہوں کے سامادان کے لیے بھارت کے بہترین ایسٹرولوجر سے بات یا چیٹ کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں جن جن کیلئے ایسٹرولوجر موسیقی